بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصنبی علی رسول کریم دولہ دولہن کورس کا یہ ایڈوانس اور ایڈوانس کا تیسرا چپٹر جو ہے یعنی دوسرا حصہ آپ پڑھ رہے ہیں ایڈوانس اور ایڈوانس کا یہ تیسرا چپٹر آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے ایڈوانس کے پہلے دو چپٹر آپ کے مکمل ہو چکے ہیں چپٹر نمبر ون میاں بیوی کے عزد واجی تعلقات کے مسئلے مسائل چپٹر نمبر دو رقوع اس پہ کیا حق ہے وہ ہم نے آپ کو دو دنوں میں تفصیل وہ ہم نے آپ کو دوسرا چپٹر بھی تفصیل سے پڑھا دیا تیسرا جو چپٹر ہے وہ آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے طلاق اور خلا کے مسائل اب دیکھو کیسا ہے ابھی تک ہم نے جو آپ کو پڑھایا ہے تو ہم نے آپ کو وہی ساری چیزیں پڑھائی ہیں جو ساری چیزیں آپس میں پیار بڑھانے والی آپس میں محبت بڑھانے والی آپس میں ایک دوسرے کے ریسپیکٹ کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے عزت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کے لیے اور آپ اس کے مسئلے مسائل کو کیسے حل کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی کیسے ریایت کرنا چاہیے اب تک ہم نے آپ کو وہی پڑھا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ سب پڑھانے کے بعد بھی آپ لوگوں کا یہ سب باتوں پر عمل ہونے کے بعد میں بھی کچھ ایسے پروگلمز کریئٹ ہو کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جن مسائل کی وجہ سے بیاں بیوی کے درمیان میں بلکل ایسی کنڈیشن ایسی سیچویشن بن جائے جس میں وہ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرنے والے بن گئے تو یہ ساری جو حالات ہیں یہ سارے جو سیچویشنز ہیں یہ ساری کنڈیشنز ہیں اب ان میں آپ کو کیا اسٹیپ لینا ہے ان کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں اور یہ سیچویشن اور کنڈیشن کے اندر شریعت آپ کی کیا رہبری رہنمائی کرتی ہے وہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھاتے ہیں جب آپ ایسی اگر سیچویشن کریٹ ہو رہی ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں دو باتیں ہوگی یا تو لڑکی والے چاہیں گے کہ ہم کو خلا چاہیے یا لڑکے والے چاہیں گے کہ ہم ان کو طلاب دے دے تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں جو طلاب اور خلا کے متعلق آئے گے پھر ہم اپنی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاب ہے مطلب یہ ہے کہ طلاب ضرورت کے تحت جائز رکھی گئی ہے بغیر ضرورت کے طلاب دینا بہت بری بات ہے اس لیے کہ نکاح تو آپس میں الفت محبت اور میاں بیوی کی راحت کے لیے ہوتا ہے اور طلاب سے ان نیک مقاصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے دونوں کو پریشانی ہوتی ہے آپس میں دشمنی ہوتی ہے نیز اس کی وجہ سے بیوی کے دیگر وشتہ داروں سے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جہاں تک ہو سکے ہرگیز ایسا نہیں کرنا چاہیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے پیار محبت سے رہنا چاہیے البتہ اگر آپس میں ایسی نفرت ہو گئی کہ ایک دوسرے کے حقوق بتائے کرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا نباہ کی کوئی صورت نہ رہی تو ایسی حالت میں طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث میں ہے عورتوں کو طلاق نہ دی جائے مگر پر چلنی کی وجہ سے اس لیے کہ اللہ ناپسند پسند نہیں کرتا بہت مزہ چٹنے والی مردوں اور بہت مزہ چٹنے والی عورتوں کو اس سے معلوم ہوا عورت کی پاک دامانی میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کو طلاق دینا درست ہے اسی طرح اور بھی کوئی ایسا سبب ہو تو حرج نہیں ہے حدیث میں ہے نکاح کرو طلاق نہ دو اس لیے کہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش کلتا ہے پھر آگے ہے حدیث میں ہے جو عورت سخت مجبوری کے بغیر خود طلاق و طلب کرے اس پر جنت کے خجب و حرام ہے یعنی اسے سخت گناہ ہوگا اگرچہ اسلام پر خاتمہ ہونے کی صورت میں اپنے گناہوں کی سزا بغوت پر آخر کا جنت میں لاخل ہو جائے حدیث میں ہے اپنے آپ کو شوہر سے چھڑانے والی بغیر ضرورت کے خلا مانگنے والی عورتیں منافق ہیں یعنی وہ عورتیں جو شرارت کر کے اپنے آپ کو مرد کے قبضے سے نکالے یعنی ایسی حرکت کرے جس سے مرد ناراض ہو کر طلاق دے دے اور وہ عورتیں جو بغیر کسی مجبوری کے شوہروں سے خلا طلب کرے ان میں نفاق پائے جاتا ہے یہ عادت منافق ہو کی ہے ظاہر کچھ اور باطن کچھ ظاہراً تو نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے یہ اس میں جدائی طلب کرتی ہے اس لیے گنہدار ہوگی اگرچہ کافر نہ ہوگی اب دیکھو ہم نے یہ بہت ساری حدیثیں آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی مضمت بیان کی ہے بغیر ضرورت کیا آپ اس کو طلاق نہ دیں اب دیکھو ہمارے آج کے زمانے میں میں اب آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو شدید ضرورت ہے واقعی میں بھی جس میں آپ نے بالکل وہ کنڈیشن میں جو ہے بالکل طلاق اور خلا ہو جانا چاہیے اور آج کل کے جو طلاق اور خلا ہو رہی ہیں اس کی میں آپ کو کچھ جھلکیاں بتاتا ہوں بغیر کسی ضرورت کی جیسے آج کے زمانے میں جو ہے نا وہ باتیں جس کو ہم طلاق کا ریزن اور وجہ ہم نہیں مانیں گے اس کے باوجود بھی آج کے زمانے میں طلاق اور خلا ہو رہی ہیں جیسے میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں ایک لڑکے کی طلاق اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ جو لڑکا ہے ما شاء اللہ جب نکاح کی باتچیت ہو رہی تھی تو وہ اچھی جاپ کرتا تھا اس کو اچھی سیلری آتی تھی اس کو اچھی تنخواہ آتی تھی نکاح کے چھ مہینے کے بعد میں اس لڑکے کی جوگ چلی رہی اور اتفاق ایسا ہے کہ لڑکی جوگ کرنے لگ گئی تو وہ جب لڑکی جوگ کرنے لگ گئی تو ایسی صورت کے اندر لڑکی والوں کو ایسا لگنے لگا کہ جو لڑکا ہے وہ ہمارے بیٹی کی کمائی کھا رہا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیے وہ جو لڑکا تھا اس لڑکے کو یہ کہا کہ بولے بھائی دیکھو آپ ہمارے بیٹی کو تلاب دے جو اب وہ جو لڑکا ہے وہ کسی اور شہر کا رہنے والا تھا مثال کے طور پہ وہ لڑکا جو ہے پونہ میں رہ رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ جاب کرتے ہوئے اس کا سترال بھی پونے کا ہی تھا لیکن لڑکا جو ہے وہ رہنے والا تھا سانگلی تھا تو لڑکے نے اپنے ماں باپ سے بات کیا تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹا سانگلی آ جاؤ سانگلی میں اپنی دکان ہے اپنی کھیتی باڑی ہے اپنا کاروبار ہے تم یہاں آ جاؤ یہاں کچھ نہ کچھ کام کچھ کرو نئی کچھ تو کم سے کم تم دونوں میاں بیوی جب تک تمہارا کچھ کام شروع نہیں ہوتا تو یہاں تم پریشان نہیں رہیں گے دھر کا کرایا نہیں دینا پڑے گا تو وہ لڑکے نے لڑکی سے یہ کہا کہ چلو ہم لوگ سانگلی چلتے ہیں تو لڑکی اور اس کے ماں باپ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بیٹی کو ہم کو سانگلی نہیں بھیجنا ہے کیونکہ ہماری بیٹی بھی already job کر رہی ہیں وہ لڑکی کی تنخہ کتنی ہے تو پتا چلا اس کی کچھ آٹھ ہزار روپیے تنخہ ہے تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو آٹھ ہزار روپیے کوئی بہت ایسی کروڑوں کی پروپرٹی نہیں بننے والی ہے اس نے اگر وہ آٹھ ہزار کی جاب کو چھوڑ بھی دی تو لڑکی والوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمارے بیٹی کی پرمنٹ جاب ہے ہم وہ نہیں چھوڑا سکتے تو لڑکے نے ان کو سمجھایا اس نے کہا کہ دیکھو آٹھ ہزار روپیے کی جاب ہے وہ میرے ساتھ وہاں چلیں گی تو چونکہ ہمارا اپنا خود کا گھر وغیرہ ہے ہم اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر پاکہ کشی ہے وہاں ہمارا اپنا گھر ہی ہمیں مجھے جاب نہیں مل رہی ہے وہاں پہ میری بات ہو چکی ہے وہاں کہیں نہ کہیں مجھے جاب لگ جائے گی تو لڑکی والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹی کو سانگلی بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے تجھے پونہ رہنا ہے تو تجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور اگر نہیں تو پھر ایسی صورت میں ہم کو ہمارے بیٹی کو کھلا چاہیے اور لڑکی والوں نے جو ہے زبردستی اس سے اپنے بیٹی کی کھلا لے لیے اور وہی لڑکی والے میرے پاس آئے تھے رشتے کے سلسلے میں کہ دیکھو بھائی ہمارے بیٹی کے لیے میں نے کہا میں ایسے لوگوں کے لیے رشتے نہیں تلاش کرتا کہ وہ لڑکا جس سے تم نے خلا لی ہے اس کا ریزن ہی نہیں ہے کوئی ریزن نہیں ہے اور یہ ریزن سننے کے بعد تو کوئی دوسرا بھی جو نکاح کرنے والا ہے وہ تو دس بار سوچیں گا وہ گنے گا یہ تو خطرناک لوگ لیے کہ لڑکے کی خالی جوب چلی گئی حالانکہ جوب ایسی چیز ہے جو چلی گئی تو مسئلہ نہیں ہے کچھ آپ کو دو مہینے چھے مہینے تین مہینے میں کہیں نہ کہیں جوب مل جاتی ہے جوب کی جگہ الٹرنیٹ جوب ایک کم آسان ہے آج کے زمانے لیکن ہمارا سب سے بڑا پرابلیم یہ ہے کہ ہمارا یقین اور ایمان اللہ کی ذات پہ نہیں ہے ہم دنیا دار مسلمان اسی وجہ سے اتنی سی بات پہ انہوں نے اپنے ویٹی کی طلاق کرائے اس کو اپنے ہے جو آٹھ ہزار روپیے کی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اگر کوئی اپنے بیٹی کا خلا یا طلاق کرا رہے ہیں تو وہ اپنے بیٹی کی زندگی برباد کرنے والے ہیں یہ طلاق اور خلا کا ریزن ہی نہیں ہے اسی طرح سے اور ایک ایک میں آپ کو بتا کہوں اور آج ہمارے سماج کے اندر طلاق اور خلا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہو رہی ہیں جیسا اگر آپ لوگوں نے میرے ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر تو میں نے کل ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اتنی چھوٹی سی بات ہے اس کے اندر لڑکی والوں کا کہنا یہ ہے کہ لڑکے نے کہا کہ لڑکی دیکھنے دکھانے میں ٹھیک نہیں ہے اس لئے انہوں نے اس کے آگینس میں کیس کر دی لڑکے کا کہنا ہے بھائی میں نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں میں اس کو ابھی بھی نبھانے کے لئے تیاب لڑکی والوں کو جو ہے کسی طرح سے وہ لڑکے سے چھوٹکارا پانا تو یہ میرا تجربہ ہے میں نے خود تجربہ کیا ہوں کہ ہمارے زمانے میں خودغرضی اور مفاد پرستی اتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ اکثر لوگوں نے نکاح کے رشتے کو ایک مزاق سمجھا ہوا یعنی نکاح ہونے کے بعد پتا چل رہا تھا نکاح ہونے کے بعد میں پتا چل رہا ہے کہ ہم نے لڑکے والوں کو جتنا پیسے والا سمجھے تھے دولت والا سمجھے تھے وہ اتنے نہیں ہیں تو پھر ابھی یہ فکر میں لڑکی والے لگ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ لڑکے سے طلاق کرا لو کلا کرا لو اور کہیں دوسری جگہ لڑکی کا رشتہ کریں گے یا اس گھر پہ بیٹ کر ہی جاپ کرنے لگائیں گے اور اس کی تنخوا جو ہے بیٹ کر گھر پہ کھائیں گے ایسے کیسے ہو رہے ہیں ہمارے سماج میں معاشرے میں عام ہو چکے ہیں حالانکہ یہ طلاق کا کوئی ریزن نہیں یا بعض لڑکے والوں کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کر لے کر آگ لڑکی آگئی لڑکی آنے کے بعد وہ لڑکی آپ کے گھر پر ہے اب یہ دیکھیں کہ جو لڑکی والے تھے جتنا ان سے ایکسپیکٹیشن کیے تھے اس سے کم انہوں نے جہیز دیا ہے یا سامان دیا ہے تو زبردستی لڑکی کو ستھانا شروع کر دیا جائے لڑکی کو مینٹل تورچر کرنا شروع کیا جائے اس کے اوپر کمنٹ کسنے شروع کر دیا جائے اور وہ بیچاری کو اتنا پریشان کر دی ہے کہ وہ اپنے ماباب کے گھر پہ گئی تو اس نے بولی کہ بھائی مجھے واپس نہیں آنا ہے مجھے طلاق چاہیے مجھے خلا چاہیے تو یہ سارے جو ریزن ہیں طلاق اور خلا کے ایک طب محمل ہے یہ محمل یعنی جن لوگوں نے مزاق بنا دیا ہوا ہے طلاق اور خلا تو یہ ریزن نہیں ہو سکتے ریزن کیسے کہتے ہیں واقع میں مجھبوری ہے اب مجھبوری کیسی ہے جیسے مثال کے طور پر جو شوہر ہے وہ نامرد ہے اور نکاح کے بعد پتا چل رہا ہے کہ بھائی وہ تو نامرد ہے اور وہ بیوی کا حق نہیں آدھ کر سکتا تو اب بیوی زبردستی اس کو چھٹک کے تو نہیں سکتی پھر اب ایسی حالت میں کیا کریں تو بلکل اس کا solution یہ ہے کہ آپ اس سے خلا لے لو یا اس سے طلاق لے دوسرا ریزن یہ ہے شوہر شرابی ہے پہرے پتا نہیں تھا یا نشیڑی ہے شراب پی کے آتا ہے بیوی کو مار تا ہے پی اور اس بات کا ڈر روزانہ دیکھتے ہے کہ کئی سے لوگ جو ہے لڑائی جھگڑے جب ہو جاتے ہے تو کس طریقے سے لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں تو اس کے لیے ایسا آگر مرد ہے بلکل آپ اس طلاق لے جو اور اگر مان دو عورت ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ وہ بچ چلن ہے ایک مرد سے اس کا جی نہیں بھرا ہے اور اگر کنفرم ہے کہ وہ عورت کو اپنے طلاق دے دینا چاہیے وہ آپ کے نکاح میں رہنے کے لائیت نہیں اور دوسری چیز ایسی عورت ابھی جیسے ہمارا ایک دوست تھا جس دوست نے اس کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی حاملہ ہو گئی تو ما شاءاللہ وہ بہت خوش ہوا اس نے سب لوگوں کی دعوت کیا کھانا وانا کھلایا اور کہا کہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ میں باپ بننے والا ہو لیکن لڑکی والے وہ خوش نہیں تھے لڑکی مجھے اولاد چاہیے مجھے اولاد کی چاہا ہے مجھے اولاد کی طلب ہے مجھے اولاد جو ہے تو انہوں نے کہا ہم کو یہ نہیں ہے اولاد نہیں چاہیے کیونکہ ہماری بیٹی ابھی جو ہے اتنم جوان ہے اور اس کا جو فیگر ہے وہ پوری طرح سے مار کھا جائے گا اگر وہ ماں بنیں گی تو اس کے لیے ہم کو ماں بننے دینا نہیں تو وہ جو لڑکا تھا اس نے بہت منت سماجت کیا اور اس نے کہا بھائی جب اس کی شادی ہو گئی ہے تو اب اس کا فیگر بچا کے کیا کرنا ہے کہ دوسرا اس کے لیے کوئی اور شوہر دیکھنا ضائع کرا دیا مطلب وہ بیچاری کی اپنے جان لے اس کا اپنے ختل کر دیا اللہ حفاظت فرمائیں تو اس کے دیئے اب وہ جو کنڈیشن ہے وہ ایک کریٹیکل کنڈیشن ہے ایسی جو کریٹیکل کنڈیشن ہے جس کے اندر لڑکی والے کچھ ماننے کو تیاری نہیں ہمل گرارے ہو بچے کو ضائع کر دی تو ایسی عورت نکاح میں رکھنے کے کام کی نہیں ہے اس کا اپنے خیال رکھنا شایئے تو اس کے لیے آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ طلاب جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاب اور خلاص ہونا یہ غلط بات اگر میاں بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے ہے تو بھی مت رہو کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے حص ایک دوسرے کا مڈر اور قتل ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں شریعت نے اسی لیے طلاب رکھی ہے تاکہ دونوں جو رسکتے ہے اس کا خیال رکھ تو اب انشاءاللہ کل سے ہم اس کے مسائل بھی آپ کو بتائیں گے خلا کے طلاب کے اور اس کے بعد میں فسقے نکاح کے اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کے سبق میں آگے آنے والی ہے یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ یہی باتے رہے گی تو چلیے بھائی کسی کا کوئی سوال ہے ہاں یہ سوال ہے اس میں رکھا ہے السلام والیکم لازٹ پلاس جو ہے پچیز تاریخ کی میں نے میس کر دیا تھا اور اگر اس کا ریکارڈ سیشن ہوگا جب اس کا ریکارڈ سیشن جو وہ یو ٹیو پر آتا ہے پھر آپ کو یو ٹیو پہ جا کے اس کا پورا پیکیز لینا پڑے گا تو ہی اس کے اندر آئے گا کیونکہ وہ ریکارڈ جو ہے ویڈیو کی شکل میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایم بی ہو کے ہے اس وجہ سے ہم آپ کو وات سوالہ ایم بی سے زیادہ آتا ہی نہیں ہے اس واجہ سے ہم چاہتے ہے آپ سے اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی کلاس روزانہ جوائن کرو کس دن کا سبق اتنا زیادہ اہم رہے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے چلیے خالی میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس دن ہم نے سبق میں یہ پڑھائے تھے جو اپنے سسورالی رشتے دار ہے ان لوگوں کے ساتھ میں سلوک کرنا چاہیے اور بڑے بڑے اماؤنٹ کے لین دین کرنے سے پریش کرنا چاہیے یہ پورے سبق کا خلاص چلیے اور کسی کا کوئی سوال ہے بھائی میں ویٹ کر رہا ہوں آئی ایم ویٹ ایم ویٹی پور چلیے 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 کسی کا کوئی سوال کچھ پوچھنا چاہتے آپ لوگ چلیے بھائی اگر نہیں ہے کسی کا کوئی سوال تو خلی اتنی ریکویسٹ ہے میری کہ جو ہماری بچی ویوی جو کلاسے ہے ذرا پابندی سے جوائن کرو کل کے اس میں ہم آپ کو طلاق اور خلاق کی جو قسمیں ہیں وہ بتائیں گے اور خلاق کے بھی پورے مسائل کل دونوں چیزیں آجائیں گے انشاءاللہ اور پھر پرسو کے دن ہم یہ بتائیں گے کہ شوہر اگر کہیں پہ گم ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے شوہر اگر گم ہو جاتا ہے یا طلاق نہیں دیتا ہے اور وہ زید کر کے ویٹھا ہے کہ نائے طلاق ہی نے دیتا میں تم کو تو پھر ہم کیا کر سکتے یہ ہمارا پرسو رہے گا تو روزان ابھی جو چار پانچ دن بچے ہیں جو اگر اگر سلام علیکم ورحمت ورحمت